دور کسی جنگل میں دو درخت ایک ساتھ بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک درخت نیم کا گورہ خوبصورت اور چمکدار تھا دوسرا درخت آم کا درخت تھا جو بدصورت اور کالا تھا نیم کے درخت کو اپنے خوبصورتی پر بڑا گھمن تھا ہر آئے دن وہ آم کے پیڑ کا مزاق بنایا کرتا اور اسے تانہ دیا کرتا تھا ایک دن نیم کا درخت بولا ارے چل بھاگ آم کے کالے بے سورے درخت میں تو تجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہوں اور چٹا گورہ بھی ہوں میں تو پورا سال و سال رہتا ہوں اور تو آم کا درخت گرمی کے کچھ مہینے جلنے کے لیے اگ جاتا ہے نیم پیر جی خوبصورتی تو خدا نے بنائی ہے میں کسی کو اپنے خوبصورتی پر اتنا خمن بھی نہ کرنا چاہیے کہ بعد میں رونا پڑ جائے ارے آم کے درخت جل اپنی زبان بند کرکی خدا رہے ٹھیک ہے نیم کے درخت میں تو پورا سال و سال رہتا ہوں لوگ میری نیم کی پتیاں توڑ کر دواب بناتے ہیں نیم کے پانی سے نہاتے ہیں اور ایسے بہت چیزیں ہیں جو لوگوں کو مجھ سے ملتی ہیں تجھ سے نہیں درخت بھائیا میں آم کا درخت ہوں لوگ میرے آم کا جوس بناتے ہیں اور میرے آم کو فروچات میں بھی استعمال کرتے ہیں اور میرا آم گرمی میں سب کو تھنڈک پہنچاتا ہے نیم بولا ارے ہاں جب اب مو بند کر اپنا اور سونے دو مجھے نیم کا درخت سو جاتا ہے اگلے دن ٹنٹنے چیزیاں آسمان کی سیر کرتے ہوئے تھک جاتی ہے تو نیم کے درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے لگتی ہے مگر نیم کا درخت تو بولا ارے چیزیاں کی بچی چل ہٹ میرے نیچے سے چل بھاک بھاک ارے نیم بھائیہ جی تھوڑی دیر آرام ہی تو کر رہی تھی آپ کے درخت کے سائے کی نیچے ارے اچھی جیزیاں کی بچی آرام کرنے کا لیے تجھے میرے ہی درخت کا سائے ملا چل کہیں اور آرام کر بھاک بھاک چیزیاں پہن آپ میرے درخت کے نیچے آرام کر لو میں آپ کو نہیں رکوں گا چیزیاں بولی شکریہ آم بھائیہ چیزیاں تھوڑی دیر آرام کر کے چلی گئی کچھ دیر بعد کالو کوا آیا اور نیم کے درخت کو کٹنے لگا نیم بولا مجھے مت کٹو مجھے کٹنے سے میں مر چاہوں گا کالو کوا بولا مگر نیم کا درخت مجھے بہت پسند ہے یہ بہت پیارا ہے اس کو یہاں سے میں اکھار کے اپنے گھر کے پاس لگاؤں گا اور سب کو دکھاؤں گا دیکھو میرا نین کا درخت کتنا پیارا ہے آم بھائیہ پلیز کچھ کرو اسے روکو یہ مجھے کٹے گا تو میں مر چاہوں گا میں نہیں مرنا چاہتا مجھے بچا لو آم بھائیہ کیوں میں تمہیں کہتا تھا نا کہ اتنا گھمڑ مت کیا کرو اب دیکھ لو اپنا ہال مجھے معاف کر دو آم بھائیہ دوبارہ کبھی میں ایسا نہیں کروں گا وہی چیدیا ہی تمہاری مدد کر سکتی ہے دل سے اس کو ایک بار یاد کرو کیا پتہ وہ آ کے تمہیں بچا لے نیم کا پیر تھوڑی دیر چھپ رہ کر چیدیا کو یاد کرتا ہے اور پھر ٹنٹنے چیدیا آگئی پولیس لے کے اور بولی کالو کو پھر درخت کاٹنا بند کرا تم ایک گناہ کر رہے ہو کسی زندہ اور خوبصورت پیر کو کاٹنا بہت بڑا گناہ ہے پولیس بھائیہ لے جاؤ اس کو جیل کی تھنڈی ہوا کھنائے تاکہ واپس آنے کے بعد کسی پیر کو کاٹنے کی حمت نہ کر سکے پھر کالو کا ویگا پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اپنی کار میں اور پھر اس کو جیل میں ڈال دیتی ہے اسے پانچ سال کی سزا دی جاتی ہے اس کہانی کا مقصد تھا اپنے خوبصورتی پہ کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے آج ٹوٹو نیچریہ نے بچا لیا نین کے درخت کو کل آپ نے اپنے خوبصورت ہونے پہ گھمنڈ کیا تو گھون بچائے گا آپ کو